کیا پرماتوان جان ہے کہ میرے بچے کو کسی چیز گیا ہو سکتا ہے؟ اگر رکھے گا آپ کو آپ کی سوت سے پہلے اس کو آپ کا پہلے پتہ اس کو کیا سنکٹ آنے والا ہے اس سے پہلے آپ کے پاس آگے کھڑا پاؤ گا بگوان اس بات کو یاد رکھنا یہ سب کہتے ہیں بکتی مکتی کے داتا ستگرو بٹکت پران فرندہ اس صاحب کے حکم بنا نئی ترور پاہ دھلت اس پرمیشور کبیر جی کی آگیا بینا مہراجی ہم نے سنا ہے کہ آپ جی شری برحمہ جی شری وشنو جی شری شیب جی آدھی دیوتاؤں کی پوزہ چھڑواتے ہیں کیا یہ اجت ہے؟ برما وشنو مہیز کو ہم چھڑوا سکتے ہیں ہم کوئی بالک ہے پرماتوما کبیر جی آدھنی گیبدار صاحب جی کو ست لوگ لے کر گئے تھے وہ سب ستھیتھی سے پرچیت کراک ہے برما وشنو مہیز کی ستھیتھی سے پرچیت کراک ہے وہاں پہ چھوڑ دیا اس کے بعد انہوں نے کہا تھا تینو دیوہ کمل دل بسے یہ برما بشنو مہیز پرچم ان کی بند نہ پھر سنسط گروپ دے سے انہوں نے کہا تھا کہ تینو دل بسے یہ تینو دیوہ کمل دل میں بستے ہمارے کملوں میں ان دلوں میں آندر رہتے ہیں اور پرٹھم ان کی بند نہ یہ منتر جو کرتے ہیں ہم ان کی سادھنا کرتے ہیں اور پھر سنسط گروپ دیس تو ہی میرے پوہو جا تو ہی میرے پاتی تو ہی میرے دیول رام تو ہی میرے پاتی تو ہی میرے پوہو جا تو ہی میرے تیرت رام اور نہیں دو جا تو ہی میرے پوہو جو پرماتوانا آپ کو موکش دی اپنی چندوں میں رکھے آپ کی طرف بڑھے پربان ہو جاؤ سب سے چھوڑا دنگتے ہیں دیکھ پرماتوانا کہاں سے کرپا کریں آج کو لڑا لاشٹ آف دا کلیوگ اینڈ آف دا کلیوگ میں کلیوگ کے انت میں بیس ورس کی آئیو منشکی رہ جائے گی مانو کی اور اس میں سے پانچ کھنڈ بتائے ہیں سپسم بید ہوئے یعنی پندرہ ورس کی آئیو میں جنم بھی ہو لے گا جوان بھی ہو لے گا اور گرباری بھی ہو لے گا اور مرکتو کو بھی پراپت ہو لے گا پانچ ورس کی لڑکی کو سنتان ہونی پراہرم ہو جائے کرے گی اور سبھی پرانی بہت ٹھگنے سے ہو جائیں گے دو پھٹس کے آس پاس ان کا قدر ہے جائے گا انہی داتا انہی بھگتا سروہ لوک میں انہی جگتا انہی ماتا انہی پیتا انہی میٹتت ہے سببتھا انہی پران پرش آدھارم ان سے کھلیں برم دوارم انہی آتم جیو سنگاتی اور انہی پوجہ انہی پاتی انہی کتھا کی ارتن لیلا انہی کی سب خوت کریلا ان دیو توں سبڑا دیالم ان سے ٹوٹیں جم کے جالم ان دیو توں دیو کروانی جاؤں ان کی مہمہ کہاں لگاوں اب دیکھا نا کہ انہی آتم جیو سنگاتی انہی پوجہ انہی پاتی یہ بندارہ جو ہوتا ہے وہ بھی ان سے ہی ہوتا ہے دس بھگجن آئے ہیں سمیہ پر روٹی مل گی چاہ پانی مل گی بیٹھ کے کتھا سن رہے ہیں اگر پیٹ میں کتھرو لوٹتے ہو تو کتھا بھی سو سو کوش جاوہ نے چندھا رہا ہے مدمر گیا بوکھا تو بھگتی کے لیے تو سنتوں نے بتایا ہے شدگرتھوں میں بھی یہی لکھا پایا ہے کہ بھگتی کے لیے جب بھی بچہ تین ورس کا ہو جار بولن لاغ جا تین ورس کے بالک کو اپدیش دلاج دینا چاہیے جیسا بھی کرے وہ تھوڑا بوت کرتا رہے گا کیونکہ گھر میں جب چرچہ چلتی ہے منتر چلیں گے تو وہ بھی بول لے گا اپنے آپ بولتا رہے گا بچے کو جیادہ اثر ہوتا ہے پرباہو بنتا ہے تو تین ورس تک بچہ ماتا پتا کے آسریت ہوتا ہے ماتا پتا نے دکھ سہ لے لی مریادہ میں رہیں گے تو پرماتما ان کے اس سطر کے بچوں کی بھی رکشہ کریں گے اور پھر ان بچوں کو نام سے جوڑ دینا چاہیے صاحب پرماتما کو کہتے ہیں صاحب رام کو کہتے ہیں رام یہ نہیں ہے جو جس کو آپ رو جانا سنتے ہو رام آپ جس کو جیسے صاحب کہا تو صاحب کوئی بھی ہو سکتا ہے چھوٹا بھی بڑھا بھی اسی پرکار تین لوگ کے صاحب برما بشنوں میں ان سے اوپر کا صاحب پورن برم پرماتما ست پرش بیچ میں نرنجن ہے جس کو برم کہتے ہیں دیکھو ان دیو کے کامم مرت راجہ گئے صاحب دھامم دیکھو ان دیو کے کامم کہ اس ان نے یعنی کوئی بھی یگ ہے ان میں نہیں ہو سکتی اردان کرنت ہے وہ سرگ لوگ میں چلے گئے برما کو یگ دان چلایا تین لوگ میں پرگٹ رایا سرگ مرتو پاتالوی سیکھم ان دان سمتل نہیں لیکھم ان پرس صاحب اوی ناسی ار تیرے درسن کٹائیم فاس تو ہم پھر آتے ہیں اسی پر اور یہ جو انواد کرتا ہے یہ مہرشی دانند کے چلے ہیں سارے اور اپنے پرماتما نے اس سے بھی سچائی لکھوا دی کہ اس کا ساکشاتکار ہوتا ہے دگرن تو ٹھیک کہتے ہیں ساکشاتکار ہوگا یہ نرہکار کا ساکشاتکار کرے گا کیسے تو اپنے ہی سچائی اپنے ہی اگن کو یہ سیم ہی جھٹلا رہا ہے اور وید اس کے بھی سچائی بتائی رہے ہیں کہ وہ ایک دیش میں رہتا ہے ایک ستھان پر رہتا ہے اور اس دانند کا ویدھان ہے کہ پرماتما سروے ویپکہ کنکن میں ویدھمان ہے وہ کتے ایک ستھان پر نہیں رہتا وہ ایک دیش یہ نہیں ہے اور وید کہتے ہیں ایک ستھان پر رہتا اوپر اور وہاں سے گتی کر کے آتا ہے سٹھ دلی دی جگ جونارا اُبے مہورت پد گپتارا دو مہورت میں اس کی موقتی ہوئی سو اسوہ میگ یگ بلی رایا جا کے دوارے باؤن آیا یگ کری تھی بلی راجہ نے سو سومی یگ جب کرن لگیا بھگوان نے درشن دینے پڑے یگ کے پربھاؤ سے کیونکہ اندر کی پدوی جاوا تھی اندر کو اس نے پدوی دے رہا کی تھی دونوں کا بچن رکھنا تھا آ کر کے بھگوان نے پرگٹونا پڑا کسی بھی روپ میں کہتے ہیں دیکھ لو درم کا کتنا پر بھاؤ سے بھگوان نانا پڑ گیا وہاں پر اس کے پاس یہاں پر یہ بھاؤ لے رہے مندی چھو گئی سو اسوہ میگ یگ بلی رایا جا کے دوارے باؤن آیا تین لوگ ترپینڈ کرائیں بلی کنچھل پاتال پٹھا کبیر پرماتمہ جی تھی اپنا کپڑا بنتے تھے جو مینٹ آنا آتا تھا اسی سے اپنا پریوار پوشن کرتے تھے پرماتمہ کا اپنا پریوار کوئی نہیں تھا مو بولے دو لڑکے تھے جو لڑکا اور لڑکی دو بالک تھے جن کو مرت جیویت کیا تھا کسی کنڈیشن پر اور ماتا پتا تھے وہ بھی ان کا زنم نہیں تھا پرماتمہ سویما کر پرگٹ ہوئے تھے نیرو اور نیمانے کیولون کے اٹھا لے گئے تھے بچے روپ میں پرورس کی لیلا ہوئی تھی تو وہ چار سدس سے اور تھے ایک پرماتمہ اس سے اپنا گزارہ کرتے تھے اور باقی تو بچتا چاہ اس کو بھی پنمہ لگاتے تھے پھر کسی نے جوٹھی چٹھیاں ڈال دی تھی ڈھارا لاکھ وقتی آگے تھے اے جے گیسٹ تو پرماتمہ نے انڈھارا لاکھ کو تین دن تک موہن بوجن کھلائے تھے کہتے ہیں کل پہ کارن کون ہے کر سیوہ نیکام اور من اچھا پھل دے ہوں گا جب پڑے مریت کام بولو ست گردی اب بھی بھارت ورس کے اندر ابھی انسانیت بھی جیویت ہے بڑے چھوٹے کی تھوڑی بہت مریادہ بھی جیویت ہے اور نرلجتہ بھی بہت کم ہے اس کی کہیں کہیں آگ لگی دکھائی دیتی ہے جیسے گڑگاوہ جیسے سہر میں اس کو بھی کاسمانا لاکھ گیا آز کل لڑکیاں ارد نگن گھومتی ہیں یہ خاک بھی کاس ہے بتا نہیں کسی کسی پجامی پہ سہر کا اندرکار ٹونڈ بن کرے یہ کوئی بگ یہ وکاس ہے تو کنی آتما آتما کے ناس کو ہم نے وکاس مان لیا ہم وکاس اب شروع ہوگا ہم پرماتما کی سرن میں رہیں گے بھگتی کرے گے اور پرماتما ہمارے کو انیک آپداؤں سے بچائے گا اور جو عوشکتہ ہمیں ہوگی ہمارے انوکول اس عوشکتہ کو بھگوان پورا کرے گا یہ وانی جو داس بول رہا ہے ریکارڈ ہو رہی ہے میموری کارڈ بن رہے ہیں ٹی وی پہ چل رہے ہیں آپ گھر پر چلاتے ہو پسو پکسی بھی ہوتے ہیں چیٹیاں بھی ہوتی ہیں مچھر مکھی بھی ہوتی ہیں ان سب کی اوپر یہ وانی اپنا پرباہو کرے گی ہے کال نے جیسا ظلم کیا تھا اتنا ہی اس سے بھی آدھیک رحم اب پرماتمہ نے اپنی آتماؤں پر کیا ہے چیٹی سے لے کر ہاتھی تک رنگ سے لے کر راجہ تک یہ سارے کبھی پرماتمہ کی بچے آتماؤں ہیں اس کال نے ہمارا علیہ بگاڑ دیا ہماری درگتی کر دی کتے گدے سور بنا کر ہمیں کیاڑنگا کھلا رہا ہے اور ہم کیا کھاتے تھے سکھ لوگ میں کیسے رہتے تھے کیسا سکھ تھا ہم آپ پر اب آپ تو بھول بھالگے ہم سب بھول بھالگے بگوان نا کے پھر جگائے بچارت گیان کو بتایا اس سے پہلے کال نے پرماتمہ اور ست لوگ کا نام لے کر اس کبیر دی کا نام لے کر کے اور پھر اور دونہ گیان فلوا دیا کسی پرکار ستگورہ اپنی چھتر چھایا میں اپنے بچے نے چھتی گلا کر آکھر جس پرکار چھوٹے سے بچے نے مات پتا اور دادا گودڑے میں لکو کر اکھیا کرے اکھیا دے اس کے سردی نہ لگ جا تو نیو ہمارے کو بندی چھوڑ جب اس کی سردما آ جاتے ہیں اس پرکار رکھے سے پر ہماری قومت جو سیا تھوڑی کو چوتھے یگمہ آگیا اکٹھی ہوتی ہوتی آری سے مہارات کہیں یگن یگن کی واسنہ ہوئی اکٹھی آرن نرمل کیوں کر ہوگا کوئی سنت لگیا نہیں کان تو بات یہی ہمارا کہنے کا تاتھ پری ہے کہ جو چاڑیس سال سے وہاں پر پاپٹ بیل رہے تھے ان کی کرنی مانتر تھا ان کی کتھنی کچھ اور کرنی کچھ رہی یہاں پر کتھنی تھوڑی ہو کرنی ادھیک ہو جو پرماتما بندی چھوڑ پرشن ہوتے ہیں بیدوں کا رہ سے جیرے جیرے آپ کے سمکھ سے لائیں گے کیونکہ جب آپ کے یہ وشواس ہو جائے گا کہ یہ داس جو بول رہا سچی ہے پھر داس اس ان کانواد کر کے دے گا آپ کو اور آپ پڑھنا گد گد ہو جائے گا پورا وشو ہے ان صدگرنتوں کو ویدوں کو آج سب شروع دھاریے مانتے ہیں کوئی بھی وکتی وشو ہے میں نہیں ہے تو یہ کہے دیکھو ویدوں میں غلط دکھا ہے کہ ان کو چھوڑ کے ان رات دا سوامی والانا چھوڑ کے یہ تو کہتے ہیں ہم نے مانتے ہوئے دور کتیبر گیتہ کو کہتے ہوئے بھی تو کسی نے دیکھے ہیں ہمارے گروہ جیان دو کو لی ہے وانی ہے فائنل ہمارے لی ہے اور ان کے گروہ آگیاں دیکھا دو تانسی آو ہے انہیں ستنام کا نیویرہ سانگ کے ہے دیکھا دیں ان کے ساری وانی ابھی ٹائم نہیں اتنا نہیں تو گرلہ پالیس اتارنگی ٹائم تھام ہے پھر بتائیں گے کبھی اتران دیوش اس اپلکش میں منائے جاتا ہے کیونکہ اس دن سنت رامپال جی مہاراجی نے افتار لیا تھا کافی فیمز بھوشے وقتاؤں کا یہ دعویٰ ہے کہ سنت رامپال جی مہاراجی ہی کبیر پرمیشور کے افتار ہیں اور یہ دعویٰ کرتے ہیں چانے مانے بھوشے وقتاؤ جون ڈکسن ناسٹرڈیمس فلورنس جیگرودیو آدی اس اپلکش میں ست لوگ آشرم شاملی کے ساتھ ساتھ دیش ویدیشوں کے گیارے ادر آشرموں میں بھی یہ ہے بھندارہ ہوگا اس کے علاوہ رکتدان مہادان شیور لگائے جائیں گے دہج مکت ویباہ کرائے جائیں گے نشل نام دکشہ دی جائے گی تو آپ سب ہی ہماری طرف سے سادر آمنترت ہیں you all are cordially invited on the occasion of افتران دیوہ صفصند رامپال جی مہارات جی on 8 سپٹیمبر 2023 آج ہم ایسے یوگ میں جی رہے ہیں جہاں پاکھنڈ واد جوری تھگی ریسوت خوری اتیادی چرم شیما پر ہے وہی ایک طرف ایک ایسے صند جس کے انویائیں ان سبھی برائیوں سے کو سو دور ہیں دوستو آج ہم ایسے صند کے بارے میں بات کر رہے ہیں جن سے سروا دھرم گرانتھو کر کے جان کر کے سن کر کے اور سمجھ کر کے لاکھوں کروڑوں لوگوں نے ستبھکتی اپنائی اور تمام برائیوں کو تیاک کر کے سہی جینے کا راہ اپنایا دوستو وہ کوئی اور ست نہیں بلکہ سنت رامپال جی مہارات جی ہی ہیں جو دھرٹی کو سورگ بنا رہی ہیں اس مہان سنت کے اور ترن دیوش کے اپلکش میں 6-7-8 ستمبر کو دیش ویدیش کے انیکوں آشرموں میں وصال کارکرم ہوگا جس میں دہیدان رتدان اور دہیج مکت بیوان دیکھنے کو ملیں گے اس وصال کارکرم میں آپ سبھی سا پریوار سادر آمنتریت ہیں 5-7-5 سو جب کلیو بیٹ جائے مہا پرش فرمان تب جگتارن کو آئے تیار ہو جائیے وشکے وشال بھندارے کے لیے جو کہ سنت رامپال جی مہارات جی کے 73-ے افتران دیوش پر دیش ویدیش میں منایا جا رہا ہے سنت رامپال جی مہارات ایک مہان ایسے سنت ہیں جنہوں نے بہت سے سنگشوں کے بات بھی اپنے آدھیات میں گیان جن جن تک پہنچایا ہے اور سماج میں پھیلی بہت سی کوریتیوں جیسے تہیز لینا نشہ کرنا اور بہت سارے پاکن بات سے سماج کو نزار دلائیا ہے اگر آپ بھی کلیو ب میں ایسے ستیو جیسے ماہول کا آنک دینا چاہتے ہیں تو 6-7-8 سیکٹمبر کو آلجت ہونے والے بھندارے میں ضرور شامل ہوں پتہ ہے گاؤں دھنانا انگلینڈ کے کیروہ اور فرانس کے جولیوان جیسے بھویشی وقت نے بھی اس مہا سکتی کے بارے میں بھارت میں ہی ہونے کے سنکیت کیے ہیں سنت رامپال جی کا جن اتر بھارت کے چھوٹے سے گام دھنانا جیلا سونی پت ہریانا جو کی پہلے پنجاب پران تھا وہاں ایک گرامیل پریوار میں ہوا انگلینڈ کے بھویشی وقت کیروہ نے اس سنت کا سن بیسویں صدی کے اترارد میں ارتھارت سن انیس سو پچاس کے پس انیس سو اکیامن میں ہوا بتایا ہے تو وہی سری تلسی دارسی اربز جی گردیوزی نے بھی سات ستمبر انیس سو اکہتر کی اپنی بھویشی وانی میں بتایا ہے کہ بھویشی ورش کا ہو چکا ہے سنت رامپال جی کا جن آٹ ستمبر انیس سو اکیابن میں یعنی بیس وی شتابدی کے اترارد میں ہوا ہے اور شری تلسی دارسی دوارہ کی گئی بھویشی شیوانی کے انیس سات ستمبر انیس 71 کو سنت رامپال جی پورے بیس ورش کے ہو چکے تھے سکیری مارے جگے پور مجھے بھاگ آج گرو درست دکھائے ری سکیری مارے جگے سری تلسی دارسی ارخ جی گردی اسی نے سات ستمبر انیس وی بھویشی مانی کی تھی جو اپنی ساکہ اری پتری سب سے ان کے للاٹ پر اکاوش سے ایک نکشتر کے پرکاش کی کرنے نرنتر برستی رہتی ہے میں دیکھتی ہوں کہ وہ سنت اپنی کلیانکاری ویچار دھارہ تثہ اپنی ست چرطر پربل انیائیوں کی شکتی سمپون ویشو میں نئے گیان کا پرکاش پھیلا رہے ہے ان میں اتنی شکتی ہے کہ پراکرت پریورتن بھی کر سکتے ہیں میں اس پویتری ست پر ایک پرچند تپسوی کو دیکھ رہی ہوں جس کا تیج بڑی ہی تیزی سے فیل رہا ہے ملوش میں سوئے دیویتو کو جگانے تثہ دھرتی کو سورگ جیسا بنانی کی لیے بھر سنت دن رات پریتن کر رہے ہیں وہ پہلے کئی طرح یہ چیز جو میں لیپ تھے آج وہ خود سادو بن گئے انہوں نے ساری برائیاں چھوڑ کر بلکل ہمیں ان کی بات پچھلی بات تو یاد گر آج کو یقین بھی نہیں ہوتا گا ایسا بھی ہوتا ہے یہ پریورتن ست 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 کے دیکھ لے پرتا وی جا کوئی سبت کو سجل چڑ گیا جا سادو مود ہو گریب دا جی کہتے ہیں دھاری میرے سنت کی ہی مو سے مٹے نہ ان سے اور بھلا برا بان چے نہیں یہی ہمارا بن س جو کہتے ہیں کہ جو میرے سنت نظار نہ نہ کر لی اس نہ میں میٹ سپ اور ڈی سی کے ساتھ راشتر پتی پر دھار منتری ہے کیونکہ اس نے ان کو سکتی دے رہا کی ہے اور جو کام وہ کریں گے وہ فائنل ہوگا پر نیم سے تو اسی پر کار کہا ہے کہ دھاری میرے سنت کی مو سے مٹے نہ انس اور بھلا برا بات نہیں یہ ہمار نمس کار جی کیا نام ہے تن داس کان سی ممبئی مہار سنت رام پال جی مہار جی دن بہ دن بڑھتی جاری دن پرت دن لوگ ان سے جوڑ رہے آخیر کیوں جوڑ رہے سنت رام پال جی مہار جی نام دکھ لی تے کیونکہ گرو جی شاستروں کے انس بکتی بتاتے جس سے ہمیں آنے کو لاب ہوتے جیسے نشا چھوڑ جاتا ہے چوری چاری نہیں کرتے سر کے ساتھ نکٹ نجی ست گر کو سن لے سیک ست اور پتر ست پتری گر ناری نے جم کی مک دے گا کھے جن بڑک پتری پتری پتنیا میں ان راجی بیٹھا ترہ جم ٹن کر کار کے دو ترہ مو میں راک سوڑیں گے انہوں کہ بنگیا گرباری لیکن سنت گرباری ایک سے نفرت نہیں ہے ان کی نفرت یہ ہے کہ بھگوان یاد نہیں راکھتا سنت کی کرپا کے نصار نہیں چلتا رجا کے نصار نہیں چلتا تو دکھی ہو جا گا کہتے ہیں ست اور پتری گر ناری نے جم کنکر مک دیں گے کھے لوک لاج کل کی مریاد یا وزرگی بگاڑ کاج یا لوک لاج پیلا دوسمن پھر کہتے ہیں ادر ادھار پر کھیل ہمارا کائر گرہ انت اپارا اور مکر تار میہی میدان پہنچیں گے سور سنت سجان اس پہ سور ما سور یعنی جو سور ما ہوتے ہیں بہادر ہوتے ہیں وہ سنت ٹکیں گے اور وہ ہی پہنچیں گے موسیقی